اب تک آپ کو یہ خبر مل چکی ہوگی کہ آج سپریم کورٹ نے پیگسس جاسوسی ماملے میں تین سدسیوں کی ایک جانچ کمیٹی بنائی ہے اب یہ جانچ کمیٹی اس بات کا پتہ لگائے گی کہ کیندر سرکار نے اسریلی سپائی ویر پیگسس کے ذریعے دیش کے راجنیتاؤں پتھرکاروں اور دوسرے لوگوں کی جاسوسی کروائی ہے یا نہیں لیکن سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے دوران سسٹم پر کس طرح کے کٹاکش کیے آج اس پر بات کرنا ضروری ہے کیونکہ کورٹ کا فیصلہ اکثر ایک لائن کا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کی گئی ٹپڑیوں کے مائنے بہت گہرے ہوتے ہیں اور اس میں ہی فیصلے کا سار ہوتا ہے اسی لیے کورٹ کی ٹپڑی کو گہرائی سے سمجھنا آپ سب کے لیے ضروری ہے آج پیگسس ماملے کی سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے سب سے پہلے مشہور انگریزی لکھا جارج اورویل کے مشہور اپنیاز کہ ایک کتھن کا ذکر کیا جس کے انسار یدی آپ کوئی بات گپت رکھنا چاہتے ہیں تو اسے سویم سے بھی چھپانا چاہیے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ راشترے سرکشہ کے نام پر سرکار کو ہر بار فری پاس نہیں دیا جا سکتا اور سرکار کی طرف سے بار بار کیول راشترے سرکشہ کا احوان کرنے سے کورٹ موک درشک نہیں بنی رہ سکتی سپریم کورٹ نے یہ کومنٹ اسی لیے کیا کیونکہ کیندر سرکار نے راشترے سرکشہ کا حوالہ دے کر اپنے افیڈیوٹ میں زیادہ ڈیٹیل دینے سے انکار کر دیا تھا ظاہرہ سپریم کورٹ سرکار کے اب تک کے جوابوں سے سنتوشت نہیں ہے پیگسس ماملی کی سنوائی سپریم کورٹ کے تین ججوں کی بینچ کر رہی تھی جس میں چیف جسٹس این ویرہ مرنہ بھی شامل تھے سپریم کورٹ نے پاور آف دہ رائٹ تو پرائیویسی یعنی نجیتہ کی عدھکار کی شکتی کے بارے میں بتاتے ہوئے بریٹن کے پور پدھان منتری ویلیم پٹ کی کہی ہوئی ایک بات کا اعتحاسک ادھارن بھی دیا ویلیم پٹ نے مارک سترہ سو تیرسٹھ میں کہا تھا بریٹن کا سب سے غریب آدمی اپنی جھوپڑی میں راجہ کی سبھی شکتیوں کو نکار سکتا ہے بھلے ہی غریب کا گھر کمزور ہو سکتا ہے اس کی چھت ہل سکتی ہے ہوا اس کی چھت کو اڑا کر لے جا سکتی ہے اس کے گھر میں توفان آ سکتا ہے بارش کا پانی آ سکتا ہے لیکن انگلنڈ کا راجہ اس میں پرویش نہیں کر سکتا راجہ کی ساری طاقتیں غریب کے برباد ہو چکے مکان کی دہلیز کو پار کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی کوٹ نے یہ بھی کہا کہ ہم سوچنا کرانتی کے یوگ میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کا پورا جیون کلاود میں سنگرہت ہوتا ہے ہمیں یہ سویکار کرنا چاہیے کہ جہاں ٹیکنالوجی لوگوں کی جیون کو بہتر بنانے کے لیے ایک اپیوگی اپکرن ہے وہیں اس کا پریوگ کسی ویقتی کے پویتر نجی ستھان کو بھنگ کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے ہمیں اس کا پریوگی اپنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے